شریف حکومت کو خیر سے نوہ مہینہ پورا ہو کے دسویں چڑھنے والا ہے لیکن اب تک کوئی اطلاع نہیں وزیراعظم بننے سے پہلے تو کبھی کبار نواز شریف کا کوئی ہستا مسکراتا فوٹو بھی چھپ جایا کرتا تھا لیکن اب صرف ستا ہوا چہرہ ہی دکھائی پڑتا ہے حکومت کا فرج خارجی اور داخلی مکمل نامکمل نیم مکمل کچھے پکے اد کچھے اد پکے فیصلوں سے بھرا پڑا ہے مگر فرج پہ تالہ ہے اور کنجی وزیراعظم نواز شریف اور اس کی ڈوپلیکیٹ نائے وزیراعظم شہباز شریف کے پاس رہتی ہے اور دونوں اکثر یا تو اجلت میں ہوتے ہیں یا سفر میں سر افغانستان سے نیٹو افواج اس سال دسمبر میں اوے بکواس نہ کار تینو ہر ویلے ونستان دی پئی ہوئی ہے سر وہ ایران گیس پائیپ لائے خسمانو کھا تو ہی تے تیری پیپ لین وی سر وہ انڈیا سے کھلی تجارت کا سمجھو میں جتی لالینیاں جے اگے ایک لفظ ہو رہا کھیا سر وہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ پھر سے گالسون تو ضرور آج میرے ہتھی بست ہو گئی جاوے گا شریف حکومت نے اپنے لیے جو خصوصی ایٹلس تیار کروائی ہے اس میں صرف چار ممالک ہیں چین، ترکی، برطانیہ اور پاکستان بھی چین سے آنا ہے چین جانا ہے ترکی پھر جانا ہے اور پھر جانا ہے یہ فیصلہ برطانیہ سے واپسی پر ہوگا اور وہ بات برطانیہ جانے سے پہلے ہوگی اب تک یہ بھی نہیں تیہ ہو پایا کہ نادرہ اور پیمرہ کے سابق چیئرمن سابق گورنر سٹیٹ بینک تحریک انصاف کے عمران خان یا طالبان کے امیر مولوی فضلاللہ میں سے کس کو شریف حکومت اپنا قلیدی حریف سمجھتی ہے لیکن اس حکومت میں اگر کوئی واحد قومک ریلیف ہے تو وہ وزیر داخلہ کی ذاتے والا صفات ہے جس طرح پچھلے شائقین چارلی چیپلن گوپ، نظر، منور ذریف، رنگیلا، لہری، محمود، جانی واکر، اسرانی، قادر خان، جانی لیور اور مسٹر بین وغیرہ کو دیکھ کے نحال ہوتے رہے ہیں اسی طرح رحمان ملک کے بعد چودری نصار علی خان دوسرے فنکار ہیں جنہوں نے وزارت داخلہ جیسے خوشک اور بددماغ محکمے کو اپنے وجود، پرفارمنس اور شو مینشپ کی خدادات صلاحیت سے کشت زافران بنا رکھا ہے ایسی ہستیوں کے سبب وزارت داخلہ کی ریٹنگ آسمان توڑ ہو چکی ہے جس طرح پچھلے دور میں رحمان ملک کے اقوال زبان زدہ عام تھے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مقبولیت اقوال نصار حاصل کر رہے ہیں مثلاً قول نصار ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ قوم فیصلہ کر لے کہ غیرت چاہیے یا ڈالر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دو ہزار آٹھ سے نومبر دو ہزار تیرہ تک ڈرون حملوں میں صرف سرسٹھ سیویلینز ہلاک ہوئے ہیں باقی دو ہزار دو سو ستائیس دہشتگرد تھے ایک دن کشف ہوا کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی فول پروف ہے دوسرے روز کشف ہوا کہ اسلام آباد کچہری میں سیشن جج کو دہشتگردوں نے نہیں ان کے اپنے محافظ نے غلطی سے مارا پھر فرمایا اسلام آباد کچہری دھماکے کے مجرموں تک پہنچنے میں طالبان حکومت کی مدد کریں پھر ارشاد ہوا کہ میں طالبان کو کرکٹ میچ کھیلنے کی دعوت دیتا ہوں پھر یہ قول فیصل دہن سے جھڑا کہ طالبان ملک دشمن نہیں صرف حکومت دشمن ہے پھر یہ دانائی بکھیری کے حکومت کے پاس تین آپشن ہیں باتچیت جنگ یا پھر جنگ اور باتچیت ایسے بیسیوں شگوفے ہیں جو چودری صاحب نے پچھلے نو ماہ کے دوران بطور وزیر داخلہ پا چھوڑے ہیں موجودہ حکومت اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس نے قلیدی عہدوں کے لیے باقاعدہ اشتہارات دینے کی پالیسی اپنانے کا اعلان کر رکھا ہے تاکہ تقرر میرٹ پہ ہو مگر یہ واضح نہیں کہ آیا وفاقی کابینہ بھی اس اصول کی زد میں ہے کہ نہیں